بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے آج ہم آپ کو بی کٹگری کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ بی کٹگری کے کیا فائدے ہیں اور یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے یہ ڈپلومہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فارمیسی کانسل میں ڈائریکٹ داخلہ لیتے ہیں فارمیسی کانسل میں داخلے کے لیے آپ کو ڈسپینسر کلاس کرنا لازمی ہے اگر آپ کے پاس ڈسپینسر کا ڈپلومہ ہے تو آپ کا داخلہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ڈسپینسر کا ڈپلومہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی فارمیسیسٹ جو گورنمنٹ کا نوٹی فائیڈ فارمیسیسٹ ہوگا وہ آپ کو ایک اپرینٹشپ جاری کرے گا جس پر آپ کا فارمیسی کانسل میں داخلہ جائے گا آپ کی تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور اپرینٹشپ کے لیے آپ کو میٹرک جنرل سائنس کے ساتھ بھی ہو تو پھر بھی یہ کام چل جائے گا آپ کا تو اس کے لیے دو سال کا انتظار کرنا ضروری ہے اور آپ کی عمر کم از کم سترہ سال امتحان کے وقت لازمی ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ دیکھیں آپ کے ایک کتاب ہے فارمیسی کانسل کی اس کا دو پپر ہیں اور ایک پریکٹیکل ہے اور دو سال میں صرف ایک ہی امتحان ہوتا اس کا ایک امتحان دینے کے بعد آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو ریجسٹیشن سارٹیفیکٹ آپ کا مل جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ میٹرک سائنس کے ساتھ ہیں فزکس میسٹری بیالوجی آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو پرائیویٹ کالیجز ہیں جو بی کٹیگری کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشن فارمیسی ٹیکنیشن کے لیے پہلے سال کے لیے چار کتابیں ہوتی ہیں جو انگلیش میں ہوتی ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ فارمیسی کانسل میں جو داخلہ ہے ایک ہی امتحان ہوگا وہ اردو میں ہوتا ہے لیکن فارمیسی ٹیکنیشن کے امتحان کے لیے انگلیش میں امتحان ہوتا ہے یہ چار کتابیں ہوں گے پہلے سال دو پپر ہوں گے اور چار پریکٹیکل ہوں گے اگلے سال آپ کی کتابیں پانچ ہو جائیں گی اور پیپر دو ہی ہوں گے لیکن پریکٹیکل آپ کے تین ہو جائیں گے یہ دو سالوں میں آپ کو دو دفعہ امتحان دینا پڑے گا اور ادھر فارمیسی کانسل میں صرف ایک ہی امتحان دینا پڑے گا دو پیپر اور ایک پریکٹیکل ہوگا جب آپ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فارمیسی کانسل سے دونوں ڈپلو میں یعنی فارمیسی ٹیکنیشن کا بھی اور فارمیسی اسسٹنٹ کا بھی دونوں ڈپلو میں جو آپ کو ریجسٹریشن کر کے دے گی فارمیسی کانسل فارمیسی کانسل سے آپ ریجسٹریشن کروا لیں ریجسٹریشن سارٹیپکٹ کو آپ پھر ایڈیو آفس میں لے جائیں وہاں پہ آپ کو میڈیکل سٹور کا لیسنس جاری کر دیں گے شکریہ میڈیکل اینڈ سوشل ایڈوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں شکریہ